مووی کی شروعات انور نامی ایک خرانٹ بچے سے ہوتی ہے جو انسٹاگرام پر لڑکیوں کو سٹاک کرنے کی عمر میں اپنے پاپا نامی باپ کو سٹاک کرنے میں بیزی ہے اور پاپا بھی اس گندی نسل والی اولاد کو ایسے بھرم دیتے ہیں جیسے انجنیرنگ کالیج میں تین سو لونڈوں کی کلاس پر پڑھنے والی اکیلی لونڈیا ایک دن پاپا نامی باپ کو اپنی شلوار میں ایک ایسا تعویز ملتا ہے جو نمک حرام انور نے اس کی شلوار میں بڑی مہارت سے چھپایا ہوا ہوتا ہے تعویز کو دیکھتے ہی باپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انور نہیں جانور ہے جانور کو بچپن سے ہی پورا خاندان چوتے کی نوک پر رکھتا ہے تب ہی گھر سے باہر زبردستی کے بھرم دکھانا اس کی مجبوری بن چکا ہے جانور کو گھر میں کوئی شوربے کے ساتھ بوٹی نہیں پوچھتا لیکن سکول میں بندوق دکھا کر غریب لونڈوں سے ننگا نائچ کروانا اس کا شوق بن چکا ہے بتی سال باپ سے الٹے ہاتھ کی چپیڑیں کھا کھا کر ہمارا جانور اب نہ صرف بالغ بلکہ ڈھیٹ بھی ہو چکا ہے کھلے سانڈ کی طرح یہ بالغ جانور اب اپنے سگی دوست سے دوستی کا حق نبھاتے ہوئے اس کی سگی بہن میں اسی کی شادی والے دن ٹکرے مارنا شروع ہو جاتا ہے وہ دوست کی بہن کو سمجھاتا ہے کہ پہلے زمانے میں دیسی لوگ جس مرد کو کھلا سانڈ بول کر زلیل کیا کرتے تھے آج کل کی جینزی کو الفا میل کی برینڈنگ بنا کر بیچا جاتا ہے اس لئے وہ کھلا سانڈ نہیں بلکہ الفا میل ہے یہ اور بات ہے کہ جو اصل میں الفا میل ہوتا ہے اس کو کسی کو بھی کچھ بھی بتانے یا پروف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی خیر دوست کی بہن اپنے دانت جوڑ کر اس کو یہ بتاتی ہے کہ الفا میل بولو یا کھلا سانڈ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو خود علامیہ کی گائے ہیں اور اس کو بچپن سے ہی کسی طرح سے ہوئے سانڈ کی تلاش تھی جانور اپنے باپ کی خوشحامت کرنے کے لیے اس کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی طرح سر کے بال کٹوا کر بغلوں کے بال بڑھانا شروع کر دیئے ہیں اور بہت ہی چالاکی سے اپنی دانت جوڑ کر بولنے والی گائے کو ابو کی سامنے پیش کر دیتا ہے تیرہ سال کی نبی سے بھی زیادہ نخرے رکھنے والا ابو اس رشتے سے انکار کر دیتا ہے اور جانور کو بتاتا ہے کہ یہ تو نہیں تیرے آٹ آف کنٹرول ہرمونز بول رہی ہیں کیونکہ اس لڑکی کے گلے سے انسانوں کی نہیں بلکہ نائنٹیز کے انٹرنیٹ موڈیم اور فیکس مشین کی آوازیں نکلتی ہیں شادی کے کچھ عرصے بعد تجھے یہ سب سنائی دینا شروع ہو جائے گا اور پھر تو پھنس جائے گا جانور غصے میں آ کر اپنے اور لڑکی دونوں کے خاندانوں کے سامنے اس کو چاٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دونوں جہاز میں بیٹھ کر نیولی ویڈ دیسی کپلز کی طرح نکل جاتے ہیں جہاز جیسے ہی بورڈر کروس کرتا ہے وہ دونوں ننگی بے شرمی شروع کر دیتے ہیں جہاز کو ملکی اکانومی کی طرح اوپر والے کے آسرے چھوڑ کر اب دونوں پائلٹس ایک دوسرے کے موز سے موز جوڑ چکے ہیں جبکہ پیچھے بیٹے پیسنجرز ہچکولے کھا کھا کر ایک دوسرے پر الٹیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف بہت سالوں بعد جانور کے ابو محلے کے کچھ خونخوار آنٹیز کی کمیٹیاں کھا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے جانور غصے میں اپنے بغلوں کے بال سر پر ٹرانسپلانٹ کروا کر واپس آ جاتا ہے اور وہ اپنے ابو کی فیکٹری میں جا کر کارپیٹ سلیوری کا یہ چورن بیچتا ہے کہ ہم سب ایک فیملی ہیں یہ وہی چورن ہے جو ہر کمپنی کا مینجر ایمپلوئیز کو بیشتا ہے یہ اور بات ہے کہ وہی مینجر چار ہزار کے انکرمنٹ کے خطر اپنی ایمپلوئی فیملی کو چھوڑ کر کسی اور کمپنی کی فیملی کا حصہ بن جاتا ہے خیر غریب ورکرز فیملی کا ممبر بننے کی خوشی میں تالیاں بجاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ فیملی کے دو ممبرز یعنی کہ جانور اور اس کا باپ محل میں رہتے ہیں اور یہ غریب ایسی جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں جس کے نلکے میں سے ہوا اور چھت میں سے پانی ٹپکتا ہے جانور فیس بک سٹاکنگ کی مدد سے اپنے ابو کا لکا لائک ڈھون لیتا ہے اور ان کو دوسرا ابو بنا کر سگے ماں باپ سے ملواتا ہے دوسرے ابو بھی خوش ہیں کیونکہ اس کو بیٹھے بٹائے محل، سگر بیوی اور پیار کرنے والی اولاد جو مل گئی وہ دوسرے ابو کو بتاتا ہے کہ اصلی ابو سوسو کرتے وقت اپنا باہینہ ہاتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پیچھے سے پکڑ کر پیار کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے دوسرے ابو کی خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں اور کیوں نہ نکلے پیسہ، اس کے ساتھ سا سگر بیوی اور اتنا پیار کرنے والی اولاد جو مل گئی ہے دوسرا ابو اپنی پچھلی ورجینٹی کھوڑ کر گھر سے باہر نکلتے ہی ہیں کہ جان بھی کھو بیٹھتے ہیں اور جانور سب کو بتاتا ہے کہ یہ سب ڈراما اسی کا رچایا ہوا تھا دوسرے ابو کو گولیاں کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے بے روزگار بہنوئی نے مروائی ہیں اس لئے وہ بہنوئی کو اپنی بغلوں میں دبا کر مار دیتا ہے اور واپس آ کر اپنی بہن کو کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہم دوسرا بہتر کوالیٹی کا لے آئیں گے جانور ایک دن اپنے ہائیلی پیڈ باڈی گارڈز کو کچھ رشین اردھ کو ایک وکٹمز کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اتنے میں فیکس مشین اس کو کہتی ہے کہ آج کچھے کے بغیر باہر چلے جاؤ چونکہ جانور کی سوچ کا سرچشمہ اس کی ناف کی نچلے حصے سے اُبھرتا ہے اسی لئے کچھے کی مورل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شاپنگ مالز میں کرتبی کوسٹیمز پہن کر بچوں کو لبھانے والے غریبوں کو مارنا شروع ہو جاتا ہے حرام جانور کے ہلمٹ والے کو مار کر جنت میں پلوٹ بکٹ اور جانور اب اکیلا نو سو لوگوں کو کلہاریوں سے مارنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس کے ہائیلی پیڈ باڈی گارڈز پیچھے کھڑے سر سے سر ملانے میں مصروف ہو جاتے ہیں جانور کو جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ باڈی گارڈز بھرتی انٹرویوز والے دن اتنا رش اس لیے لگا ہوا تھا کیونکہ ساتھ والی بیلڈنگ میں انڈین آئیڈل کے آڈیشنز بھی چل رہے تھے سب ریجیکٹڈ مال اسی کے پاس باڈی گارڈ کے انٹرویوز دینے آیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور کے جسم میں گولیوں کے نوے سراخوں سے سر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کیا جانور اپنے باپ پہ حملہ کرنے والی آنٹیوں سے بدلہ لے پائے گا؟ کیا ڈاکٹرز اس کے جسم کے غیر ضروری سراخوں کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ پاٹو کی خبر آپ تک پہنچ سکے